بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نگران بزیراعظم انوار الحق کاکر آج سینئر صحافی حبیب اکرم کے ہتھے چڑھ گئے حبیب اکرم نے انوار الحق کاکر کے بلکل ویسے ہی کڑاکیں نکالے جیسے لمج یونیورسٹی کے طلبیلوں نے ٹف سوال کر کے انوار الحق کے کڑاکیں نکالے تھے آئیں پہلے ان کی گوز سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کاکشاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بات گئی جاتی ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مخالف بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا جو تاثر ہے وہ بڑا پرو پی ایم ایل این ہے بلکہ بعض تو یہاں تک گزرتے ہیں کہ کانٹینیوٹی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو آپ کی کابنٹ مشاند ہے فواد صاحب ہیں آہد چیمہ صاحب آپ کے پرنسپل سیکٹری ہیں دیکھیں فواد صاحب تو میں سمجھنا ہوں کہ ان کی پرائم ایڈنٹیٹی جو ہے نا وہ ایک بیروکرات کی ہے سیزن بیروکرات کی ہے میری یاد میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پی ایم ایل این کے کارکن کے طور پر کبھی کوئی ایکشن ان کا ہو لیکن وہ جیل میں جانا پڑا انہیں موسیمی قنون کی قیادت سے قربت کی وجہ سے اور پھر وہ نوازشیر صاحب کے فرنسپل سیکٹری رہے ہیں اور اس میں بلکل بیروکرات جو ہے وہ کسی نے کسی پلیٹ بل باس کے ساتھ سرف کرتے ہیں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو وہ ان پارٹیوں میں شامل تو نہیں ہو جاتے کسی نے بھی اس پارٹی کے ساتھ کام کیا ہوگا سیول سیوریسز کا آئیڈیا اور کانسپٹ یہ ہے کہ وہ دیار تو سرونٹ او سٹیٹ دیار نوٹ سرونٹ او اینی پلیٹیکل پارٹی تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بیروکرات کو کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیئیٹ کر کے یہ تاثر جو ہے یہ میرے خیال میں نہ مناسب ہے نہ میں اس کے ساتھ اگری ہوں لیکن ایک تو کم از کم آچیما صاحب ہیں جو پہلے بھی کابنٹ کا حصہ تھے اور آپ کی کابنٹ کا بھی حصہ جہاں آچیما صاحب کے مطالق بھی میں نے ابھی تک جتنا ورکنگ ریلیشنشپ میرا ان کے ساتھ رہا ہے مجھے وہ ایک بہت ہی یوسفل کابنٹ ممبر کے طور پر نظر آئے اور ہم ان کو ابھی تک جو اپنے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے ان کی پرفومنس کے بیس پر رکھا ہوا ایڈنٹیٹی کے بیس میں نہیں رکھا ہوا وزیراعظم صاحب جب بھی آپ سے سوال ہوا یا آپ کی حکومت کے کسی بھی رکن سے سوال ہوا کہ الیکشن کب ہوں گے کیونکہ آپ کی پرائمری رسپونسیبیٹی الیکشن کروانا ہے تو آپ بڑی سوہولت سے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ تیک کرنا ہے کہ الیکشن کب کروانے اس میں بعض آپ کے ناقدین جو پچھلے کچھ عرصے میں کافی بڑھ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں حسن طلب بھی ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے لٹکائے رکھیں معاملے کو دیکھیں آپ کسی کی بھی انٹینشن پر ججمنٹ کر سکتے ہیں رائے رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا جو بہیوئر ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیں جاتے ہوئے پارلمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر چکی ہے اور اس نے یہ منڈیٹ کس ڈیٹ کو اناؤنس ہونا ہے اس تمام کی جو پرپریشن ہے وہ ایک کانسٹیوشن مینڈٹ جو ہے لیکن کمیشن اور پاریسان کو دیا ہوا ہے کانکر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارا ایک تاثر یہ پیدا ہوا ہے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے بیانات سے کہ مسلم لیگ نون ایک فیورٹ پارٹی ہے سمہا اس کے لیے سہولت ہے جبکہ دوسری پارٹیوں کے لیے مصیبت ہے سب سے اس کا شکوہ جو آٹریٹلی کرتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بھی کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا شکوہ کرتی رہتی ہے یہ اس تاثر کو رفع کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے خیال میں آئندہ انتخابات کے لیے دیکھیں تاثر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں جب بھی وہ ایک الیکشن یئر میں جاتی ہیں وہ اپنے تاثرات کے بنیاد پہ ہی اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ جو چند سیاسی جماعتیں وہ اس حد انداز میں سوچ رہی ہو یہ ہے تاثر لے رہی ہو لیکن ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے نگران حکومت کا ہم ٹرانسپیرنسی، نیوٹرالیٹی اور فیر پلے ان تین رینما وصولوں کے تاعت انشور کریں گے کہ کسی جماعت کو نہ اس کا فیر ہو نہ اس کے لیے فیبر ہو لیکن ایک جماعت کے سربراہ نے میں نام لے رہے تو ثابت وزیر خارجہ ہیں ہمارے اور پاکستان پیوز پارٹی کے چیرمند ہیں جناب بلاول بھٹو ذرداری صاحب انہوں نے بانوان شاہستہ آپ کے باہر جانے پر بھی اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو یون جی اے میں نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو کوئی متحدہ میں تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی اور آپ کو ڈیفرنٹ فورمز پہ جہاں پہ آپ گئے وہاں پہ بھی شاید نہیں جانا چاہیے تھا یہ ان کی رائے ہے ہمیں ان کی رائے کا اعترام ہے لیکن ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک روایتی نکتہ نظر ہے کشمیر کے حوالے سے مرلیس کے حوالے سے کلامٹ چینج کے حوالے سے یہ وہ تمام اہم نکات ہیں جس میں پاکستان کا حکومتی اور ریاستی نکتہ نظر جو ہے اس کو پیش ہونا چاہیے ایک آپ کی حکومت کے ایک رکن نے کہا کہ جناب نوازیف صاحب کی حیثیت اس وقت قانونی طور پر جو ہے اس کے نتیجے میں وہ آکے انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں گرفتاری بھی ایک امکان ہے اس کے بعد جب دوسری طرف سے کچھ پریشر آیا تو آپ کی ہی حکومت کے اس رکنے وزیر داخلہ نے فوری طور پر کہا جی وہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں یہ کیا صرف مسلمی قنون کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ دباؤ ڈال سکے میرے خیال میں یہ بھی تاثر کی بات ہے اور بعض اوقات جو ہے نا جملوں کے یا الفاظ کے سیمنٹکس ہوتے ہیں جملوں کی کاننٹیشن ہوتی ہے جس کو جنرلسٹک پلے کے تحت اس کی پروجیکشن ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب بھی ایک بڑے لیڈر ہیں سیاسی رہنماء ہیں مولانا فظلمان صاحب بھی رہنماء ہیں زداری صاحب بھی رہنماء ہیں عمران خان صاحب بھی رہنماء ہیں ان تمام لوگوں کی پولٹیکل سٹیچر سے تو انکار کسی کو نہیں ہے لیکن ایک بات خاکر صاحب عمران خان صاحب کی بات آئی تو وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور اس دیوار پہ جو یہاں پہ لگی ہے اس میں بہت ساری تصاویر میں ان کی بھی ایک تصویر ہے اس وقت وہ جیل میں ہیں اور ایک وفاقی مقدمہ ہے ان کے اوپر جس کی جیل میں سماعت ہو رہی ہے ان کی اہلیہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کی جان خطر میں ہے اور ان کی ہمشیرہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں مناسب سہولیت نہیں مل رہی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کوئی سوالے سے کچھ کرنا چاہیے دیکھیں جہاں تک یہ سوال کا جو پہلا پہلو ہے جو ان کی محترمہ اہلیاں ہیں ان کی جانب سے اگر یہ concern raise کیا گیا ہے اگر ان کی جان کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہوگا تو وہ خطرے کی بنیاد ایک criminal activity ہوگی اور ریاست اور حکومت کوئی criminal organizations نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی جان لے جہاں تک سہولیات کا تعلق ہے اس سلسلے میں اگر کوئی specific شکایت سے تو جو بھی lawful entitlement ان کی ہے وہ ہم ensure کریں گے کہ وہ ان کو available ہوں اور وہ جو ان کا status ہے پہیسیت قیدی بھی اس کے مطابق ان کو فرام کی جائیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ تقریباً سبھی party'یاں جلسے کرنے کی position میں ہیں اور اپنی political activity آگے بڑھاتی ہیں سوائے سابق و قمران جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہیں پاکستان تحریک انصاف اپنی political activities نہیں کر پا رہی چونکہ again election کی وفاقی معاملہ ہے اور آپ ہی اس کے سب سے بڑے executioner ہیں معاملے کو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جو ماتاہت ادارے ہیں وہ ان کے لیے سہولت پیدا کر سکے دیکھیں یا کم از کم رکاوٹ نہ ہوتی ہوئی نظر آئے میں دوبارہ یہ clear کرتا ہوا کوئی ایسا قانون کوئی ایسا executive order کوئی ایسا administrative order جہاں جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی سیاسی عمل سے روکا گیا ہو تو specifically مجھے بتائے میں ضرور اس پر decision بھی لوں گا اور action بھی لوں گا پاکستان تحریک انصاف ایک registered جماعت ہے پاکستان election commission کے پاس اور ان کو قانونی اجازت ہے کہ وہ political mobilization کر سکے وہ election کے عمل میں حصہ لے سکے ان کے جو candidatures جو ہیں وہ اپنی independently file کر سکے بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں بہت ساروں نے ان کے ساتھ stick رہے ہیں اور انہوں نے نہیں چھوڑا کیا ان loyalist پر کوئی election میں حصہ لینے پر پابندی ہے تو پھر ضرور یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے میرے خیال میں یہ تاثر کی حد تک ہے لیکن ایک عمومی بات ہے تقریباً سبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں اور آپ سے بھی میرا خیال ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ یہ میں آپ کے تقریباً سبھی انٹریوز میں نے دیکھیں اور یہ سوال آپ سے بار بار بھولتا ہے آخر یہ تاثر ختم کرنے کے لیے کچھ حکومت کر سکتی ہے آپ کی دیکھیں دو چیزیں ہیں میں بھی تسلسل کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہوں اس کی وضاعت کروں ہمارے ہاں نو مئی کو چند رائٹس کے واقعات جو تھے وہ ہوئے ان ونڈلزم اس کے نتیجے میں ہوا آرسن جلاو گھیراو یہ واقعات جو ہیں نا صرف پاکستان کے نیشن میڈیا نے نہیں انٹرنیشن میڈیا نے بھی رپورٹ کی ہے وہ ایک اوبجیکٹیو ریالیٹی ہے وہ ایک فیکچر پوزیشن ہے جس کے نتیجے میں کورس آف لاؤ نے اپنا ایکشن انہوں نے لیا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں قانون کے دائرے میں آئے ہیں اب اس عمل کو اگر کوئی سیاسی عمل سے جوڑے اور کہے کہ جی یہ سیاسی عمال پر قدغن لگانے کے مترادف ہے تو اس کا تو ظاہرہ جواب نہیں دیا جا سکتا لیکن جو لوگ اس دن کے توڑ توڑ کے عمل میں نہیں شامل ان پر کسی قسم کی میرا نہیں خیال کہ ان کی پولٹیکل ویوز یا پوزیشن کی وجہ سے کوئی انتظامی رکاوٹ کی گئی ہے وزیراعظم صاحب ایک بات یہ باز پولٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ موصب کی شدت ہے دہشت کرتی ہے معیشت ہے معوشی مسئلہ ہے اس وجہ سے الیکشن میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معوشی مسائل یا دہشتگردی سے جوڑے ہوئے مسائل اتنے لمبے ہیں کہ ہمیں الیکشن کو ٹال دینا چاہیے اور ان مسائل پر پہلے حل ان مسائل کا حل پہلے کرنا چاہیے دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں کی رائے تو ہو سکتی وہ اپنی رائے میں آزاد ہیں نگران حکومت کا جہاں تک تعلق ہے اور ہمارا جو منڈیٹ ہے ہم نے کسی میکمہ موسمیات کے مشاورت سے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہم نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مشاورت سے یہ فیصلہ کرنا ہے کامیر صاحب ایک بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں جس کے بارے میں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ آفٹر پرائم منسٹر اور چیرمن سینٹ تعلق بڑی دلچسپ سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیڈریشن میں یہ احساس تھوڑا سا کچھ زیادہ ہو گیا کہ کہیں لیفٹ آؤٹ ہونے کا احساس تو نہیں ابرے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوستان کو تاریخی طور پر بہت زیادہ مواقع فیڈریشن کی جانب سے بھی لیں جہاں تک چیف جس صاحب کا تعلق ہے ان کا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی مخصوص موقع فرام کیا گیا وہ اپنی محض اتفاق ہے وہ تو سینیارٹی کی بنیاد پر یہی ایونچوالٹی ہونی تھی اور یہ ایک اتفاق ہے کہ ان کا بھی تعلق بلوستان سے جس پر ہمیں فخر ہے خصوص طور پر ان کے والدائن کا جو کردار تاریخ پاکستان میں رہا ہے وہ کسی زیادہ ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن ان کا بلوستان کانٹیکس میں ان کی اپوائنمنٹ سے میرے خیال میں کوئی ایسا 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 تعلق نہیں ہے ہاں ہم باقی تین افراد ہیں یقینت بلوستان ہی کو مد نظر رکھ کے شاید ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ جب حبیب اکرم نے انوارالحق کاکر سے کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جاری اور آپ کے بارے میں بھی یہ تاثر عام ہے کہ آپ پرو نون لیگ ہیں اس پر انوارالحق کاکر نے تو تو میں میں کر کے سوال کو ٹال دیا اور کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے مگر ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ کو مکمل طور پر سہولت کاری دی جا رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاری ناظرین ایسی صورتحال میں آپ کو نیکس وزیر اعظم کون بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ اپنی رائے سے مر ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تف مجھے دیں اجازت اللہ حافظ